اس آدمی کی بات سن کر ویرہ فوراً اپنے کمرے میں گیا مرجان گھبرا کر اس کے پیچھے آئی ویرہ نے بستر کی نیچے سے اپنا ریبالور نکالا اور باہر جانے لگا جبکہ اس کی نظر مرجان پر پڑی جو سہمی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی باچا ویرہ مرجان کے پاس آیا اور اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو پرمٹی ماں کے گھر جاؤ مرجان اور ان کے ساتھ ہی رہنا ویرہ نے اسے حکم دیا تو مرجان انکار میں سر ہلانے لگی جو کہا ہے کرو مرجان ویرہ نے سختی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا اسے لے کر یاکوب خان کی گھر جاؤ اور انکار سب کے ساتھ ہی رہنا میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے ویرہ کے حکم پر اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا ویرہ نے مرجان کا ہاتھ چھوڑا لیکن وہ اس کے بازوں سے لپٹ گئی میرے ساتھ چلنے باچہ مرجان نے روتے ہوئے کہا اور ویرہ نے ایک نظر اس کے آنکھوں میں ان آسوں کو دیکھا میں آ جاؤں گا تمہارے پاس بکر مت کرو لیکن ان فوجیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد اتنا کہہ کر ویرہ وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی مرجان کا بازوں پکڑ پھر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا لیکن مرجان کی نظریں ویرہ پر تھی نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے اسے جانے دیا تو وہ اسے کھو دے گی وہ آدمی مرجان کو اس کے گھر والوں کے پاس لیایا جو ڈرے سہمے سے گھر میں بیٹھے تھے مرجان کو دیکھ کر الماس تڑپ کر اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اس آدمی نے دروازہ بند کیا اور بندوق پکڑ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا بہر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی تھی اور گول ان آوازوں سے ڈرتی دلاور سے لپٹ رہی تھی جیسے اندر اس کے اندر چھپ جانا چاہتی ہو وہ ہمیں مار دیں گے لالا گل نے روتے ہوئے دلاور سے پوچھا جو خود بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا ڈرو مت گل کچھ نہیں ہوگا دلاور نے اسے سمجھایا نہیں لالا آپ نے کہا تھا یہ فوجی بہت ظالم ہوتے ہیں وہ ہمیں مار دیں گے گل نے ہفتے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا رونے لگی مرجان علماز سے لپٹی بیٹھی تھی اسے خود کا کوئی خوف نہیں تھا اگر فکر تھی تو صرف پیرا کی ہر چلدے والی گولی پر اس کا دل دہل اٹھا کہ کہیں گولی اس کے شہر پہ تو نہیں چلی اب انہیں قدموں کی جاپ اپنے گھر کے قریب آتی سنائی دے رہی تھی پھر کسی نے دروازہ زور سے پیٹا جو بھی ہے دروازہ کھولو اور خود کو سرنڈر کر دو ایک روپ دار آواز ان کے کانوں میں پڑی گل سہم کر دلاور کے عوازوں سے مضبوطی سے چپک گئی علماز نیمر جان وہ سختی سے خود میں بیچا تھا جبکہ ان کی حفاظت کے لئے کھڑا آدمی اپنی بندوق دروازے کی جانب کر چکا تھا تمہیں کیا لگا تھا یہ لوگ اتنی ہسانی سے بات مان لیتے ہیں پور دو دروازہ ایک آدمی کی سنجیدہ سی آواز ان کے کانوں میں پڑی یس کیپٹن دونوں آدمیوں نے ایک ساتھ کھا اور دروازے کو زور زور سے دھکیل نہ لگے تھوڑی دیر بعد دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گرا تو اندر کھڑے آدمی نے آنے والے فوجیوں پر گولی چلائی جو سامنے موجود فوجی کے بازوں میں لگی اس سے پہلے کے باقیوں کو مارتا ایک گولی اس کا سینہ چیر گئی وہ درام سے زمین پر گرا یہ دیکھ کر گل کے ہوتوں سے ایک چیک نکلی تھی ایک فوجی گھر میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کا جائزہ دیا یہاں تین عورتیں اور ایک لڑکا ہے کیپٹن اس نے بندوق انصب کی جانب کرتے ہوئے کہا ایک دوسرا آدمی گھر میں داخل ہوا کلین شیف اور چھوٹے چھوٹے بالوں آلا آرمی یونی فارم میں ملبوس وہ چھوٹے سال آدمی کافی شک ہو شکل تھا اس نے سور اتحال کا جائزہ لے کر بندوق تھامے سپاہی کو گھرا بندوق نیچے گروہ سمجھ نہیں آ رہا وہ درے ہوئے ہیں اپنے کیپٹن کے حکم پر وہ بندوق نیچے کر چکا تھا اس نے سب کی جانب دیکھا آپ درے مت ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے پریز ہمارے ساتھ تعامن کریں ہم آپ کو یہاں سے آزاد کروا کر محفوظ جگہ پہنچا دیں گے اس کیپٹن نے اتنا کہہ کر سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ دیلاور کے پاس گیا اور اسے پکڑ لیا لیکن گل دیلاور کے بازوں سے دور نہیں ہوئی تھی نہیں لالا چھوڑو میرے لالا کو گل نے روتے ہوئے کہا جبکہ دوسرا سپاہی مرجان اور الماس کو اپنی گریفت میں لے چکا تھا درو نہیں آپ میں نے کہا نا اگر آپ کچھ غلط نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیپٹن نے گل سے کہا لیکن اس نے دیلاور کا بازوں نہیں چھوڑا آخر کار وہ خود اس کے پاس آیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر دیلاور سے دور کیا نہیں چھوڑو مجھے لالا بچاو گل نے روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا اور کیپٹن کی گریفت سے اپنا بازوں چھوڑانے کی جدو جہد کرنے لگی بس چک آواز نائب تمہاری کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل فوراں چھوڑ ہو گئی اور سہم کر اس کی جانب دیکھنے لگی کیپٹن نے ایک نظرے سرکو سفیت چہرے اور نیلے آنکھ والے معصوم حسن کو دیکھ کر نظر پھیڑ لی وہ لڑکی مشکل سے پندرہ سال کی تھی کہانا کچھ نہیں کریں گے ہم پھلٹا بچانے آئے ہیں تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل خوف سے سانس لینا تک بھول گئی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا گل کا سر چکر آیا اور وہ بہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی گل دلاور نے پریشانے سے اسے دیکھا اور تڑپ کر اس کے جانب جانا چاہا لیکن فوجی نے اسے آزاد نہیں کیا چھوڑو میری بہن کو دلاور نے کیپٹن کو گھور کر کہا تو کیپٹن نے گہرا سانس لیا اس رڑکی کا نازو کو جوت اپنی باہوں میں اٹھا لیا باہر باقی سپاہیوں تک پہنچاؤں انہیں پھر یہاں کے باقی لوگوں کو بھی آزادی دلاتے ہیں اتنا کہہ کر کیپٹن نے سپاہیوں کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سب کو لے کر گاؤں سے باہر جانے لگے لیکن مرجان نہیں جانا چاہتی تھی نہیں سے اپنے شوہر کے پاس جانا تھا خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا مرجان اس سپاہی کو دیکھا جس کی گرفت میں تھی اس کے بعد جو جگولی لگنے کی وجہ سے خون گہ رہا تھا جیسے ہی وہ لوگ کھلے میدان میں پہنچے مرجان نے پوری طاقت لگا گر خود کو چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے لگی روک جاؤں لڑکی ایک روک دار آواز مرجان کے کانوں سے ٹھکرائی لیکن وہ روکی نہیں اسے اپنے باجہ کے پاس جانا تھا اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کچھ پکر پاتے ہیں مرجان ان کی نظروں سے آج جل ہو گئی مرجان بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اسے ہر طرف صرف فوجی نظر آ رہے تھے جو وہاں کی عورتوں اور بچوں کو وہاں سے دیکھ کر جا رہے تھے اچانک گولیل کی آواز مرجان کے کانوں سے ٹھکرائی تو وہ اس طرف بھاگ گئی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ مرجان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے لیکن اگر وہ اسے مارنا چاہتے تھے تو مرجان بھی اس کے ساتھ مرے گی ویرہ غصے کے عالم میں وہاں آیا جہاں سب آدمی جمع تھے ویرہ نے ایک تائرانہ نکاح سب پر ڈالی راگہ اور کال کہاں ہیں ویرہ کے سوال پر سب نے سر جھکا لیا کال تو کافی دنوں سے خائف ہے ویرہ اور راگہ سردار کو بھی صبح سے نہیں دیکھا ایک آدمی کے بتانے پر ویرہ نے گہرہ سانس دیا اور سب آدمیوں کے جانب دیکھا ان فوجیوں میں اتنی جرت آگئی ہے کہ یہ ہم پر حملہ کریں ہمارے گھروں پر حملہ کریں انہیں اس زفلتی کی سزا ملے گی ویرہ کے چلا کر کہنے پر سب نے ازبات میں سر ہلایا ان سب کا وہ انجام کر کے بھیجیں گے کہ پھر سے فوج ہمارے پیچھے اپنے سپاہی بھیجنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گی ویرہ کی دھار پر سب نے اپنی بندوق اونچے کر کے لبائک کہا اور حملے کی تیاری کرنے لگے گھر کر دیکھا کہاں تھے تم راکہ ان آرمی والوں میں اتنی حمد آگئی ہے کہ ہم پر یہاں حملہ کر دیا لیکن فکر مت کرو یہ غلطی ان کی آخری غلطی بنا دیں گے ویرہ نے ایک آدمی کو اشارہ کیا میں نے انہی کا جائزہ لینے گیا تھا ویرہ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں اگر انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم ان پر حملہ کر دیں راکہ کی بات سے متفق ہو کر ویرہ نے اس بات میں سر ہلایا ہمیں حشیاری سے کام لینا ہوگا ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو ساتھ لو آ دے آدمی ان پر شمال سے حملہ کرو اور ویرہ تم اور میں جنوب سے ان پر حملہ کریں گے ویرہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آدمی کو بڑھ جانے کا اشارہ کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہم میں کونسا ایسا جاسوس ہے جس نے فوج کو ہمارا ٹھکانہ بتایا اگر پتہ چل جائے نہ راکہ تو وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی ویرہ نے راکہ کے ساتھ چلتے ہوئے غصے سے مٹھیا میچ کر کہا جبکہ آدھ آدمی ان کے پیچے آ رہے تھے اور باقی دوسری جانب جا چکے تھے اچانے کی راکہ ایک جگہ پر پہنچ کر رک گیا تو ویرہ نے حیرت سے اس کے جانب دیکھا کیا ہوا راکہ کچھ نہیں ویرہ تمہیں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جازوس میں ہی ہوں اس سے پہلے کہ ویرہ راکہ کے بات کا مطلب سمجھتا گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب دہشت کردوں کو سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر وہ سب کو یہاں تو مار چکے تھے یہاں ہراست میں لے چکے تھے ویرہ نے حیرت سے اردگرد ایک نظر دیکھا اور اپنی بندوق فوراں راکہ پر تان دی غدار ویرہ نے گولی چلائی لیکن راکہ اہن وقت پر جھک کر اپنے آپ کو اس گولی سے بچا چکا تھا پھر خود آگے بڑھا اور ایک ٹان ویرہ کے بازوں پر مار کر اس کے بندوق کو گرایا ویرہ نے اپنا ہاتھ بہت زور سے راکہ کے گال پر مارنا چاہا لیکن راکہ اس سے بھی بچتا ویرہ کے ٹانگ پر اپنی ٹانگ مار کر اس سے زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن دبوش دی نہیں ویرہ بے غدار نہیں بلکہ غدار تو تم ہو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وطن سے یہ غدار ہو گیا لیکن اس غداری کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویرہ معصوموں کی جان لے کر تمہارے گھر والوں کی روح کو سکون نہیں ملا ویرہ انہیں تکلیف ہوئی اپنے گھر والوں کے ذکر پر ویرہ غموز سے کی کیفیت سے چلایا اور راگہ کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑ بہت مضبوط تھی ہاں ویرہ اپنے بیٹے وقاتل بنا دیکھ وہ انصاف و سنداد بھی بہت دکھی ہوا ہوگا ابھی بے وقت ہے سمجھ جاؤ دوست انصاف کی تلاش میں تم نے غلط رہ چکی نہیں راگہ نے ویرہ کے کھان میں کہا لیکن ویرہ کی مضاہمت ترک نہیں ہوئی نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہ ان خاموش تماشائی بن کر موت دیکھنے والوں کو نہ ہی زندگیوں کا سہدہ کرنے والوں کو ویرہ راگہ کی گرفت میں پھر پڑاتا غصے سے چلایا غم اور غصہ اس پر حاوی ہو چکے تھے اس وقت کو کوئی بکابو جانور لگ رہا تھا جسے سنبھالنا راگہ کے لئے بہت مشکل تھا عبداللہ مرجان کی آواز پر ویرہ جتو جہد کرنا بند ہوا اس نے نظرے اٹھا کر مرجان کو دیکھا جو ایک صفاہی کی گرفت میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ویرہ بس مرد آنکھوں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا اب بھی بھی وقت ہے سوچتا عبداللہ اور کسی کے لئے نہ صحیح مرجان کے لئے مر جائے گی وہ تمہاری لاش دیکھ کر راگہ نے اس کے کار میں سرگوشی کی تو دعا سو ویرہ کی آنکھوں سے بہ کر اس کے گال پر گرے وہ چاہتا تو سب سے لڑتے لڑتے خود کو فناہ کر دیتا لیکن اس کا کیا کرتا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جس کے نظروں سے اچھا لگ رہا تھا کہ ویرہ کی سانس کسینے سے نکلنے والی اپنی سانس اس کی موت ہوگی جانتا ہوں تو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا اور اس نے ظلم نے تمہیں ظالم بنا دیا دوست ان ظالموں سے بھی زیادہ ظالم تو کیا فرق رہا ان میں اور تم میں راگہ نے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو ویرہ نے اس کے بعد تو چھوڑ دی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر اسے سکھ سکھ کر رو دیا راگہ نے فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ویرہ کو زنجیر پہنائی اور اس بکھرے شخص کو اپنے ساتھ لے گیا جبکہ مرجان مرد آنکھوں سے ویرہ کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی وہ لوگ ویرہ کو ایک گاڑے میں ڈال چکے تھے جب مرجان حرکت میں آئی اس نے اپنا ہاپ چھوڑایا اور ویرہ کے جانے بھاگنے لگی بھاجہ نہیں چھوڑو میرے باچہ کو مرجان روتے ہوئے چلائی اس سے پہلے کے وہ ویرہ تک پہنچتی راگہ نے اسے بھکڑ کر اس کے قریب جانے سے روکھا نہیں باچہ راگہ لالا مجھے ان کے پاس جانا ہے جو سزائن ہے دے گا مجھے بھی دے دینا بس مجھے ان کے پاس جانا ہے مرجان نے اسے سکھ کر روتے ہوئے کہا جبکہ فوجی ویرہ کی گاڑی کے دروازہ بند کر چکے تھے گاری سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے جانے لگی تو مرجان نے تڑپ کر راگہ کی گرفت سے نکلنا چاہا نہیں مرجان نہیں بھروسہ کرو مجھ پر پلیز اپنا بڑا بھائی سمجھ کر بھروسہ کر لو مجھ پر راگہ نے اسے چھوڑے بغیر کہا تو مرجان گھٹنوں کے بال بیٹھ کر اور چیخشیف کرونے لگی تو یہ بہن آپ کو بتا دیتی ہے لالا مرجان اب اپنے باچہ کے بغیر مرجان نے زاروکتار ہوتے ہوئے کہا اور راگہ بے بزی سے ناماکو سے اسے دیکھتا رہا لیکن وہ اس کے لئے کیا کر سکتا تھا اس کی اور اپنی زندگی میں یہ کانٹے بیرانے خود بچھائے تھے مرجان مردہ حالت میں ایک کونے میں بیٹھی تھی جبکہ المحاصر اس کے سپاس بیٹھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی تین دن گزر چکے تھے لیکن اتنے دنوں سے مرجان نے ایک لفظ نہیں بولا تھا بس یوں ہی ایک جگہ پر بیٹھ کر رانسو بہاتی رہتی المحاصر اس کی پریشانی میں گھلتی چلی جا رہی تھی وہ لوگ آرمک کیپ میں موجود تھے جہاں انہیں سب گھوں والوں کے ساتھ رکھا گیا تھا ان سب کی تحقیقات تک انہیں یہی رکھا جانا تھا اور اس کے بعد وہ فوج کی طرف سے آزاد تھے لیکن وہ سب آزاد ہو کر جاتے بھی کہاں ان کے سہارے ان کے آدمی یا تو مارے جا چکے تھے یا جین میں قید تھے گناہ تو ان آدمیوں کا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آزادی کے پاوجود سزائن اور توڑ بچوں نے بھگتنی تھی چند سپاہی ان کے لیے کھانا لے کر آئے تو دلاور اٹھا اور کھانا لاکر الماس کو دیا الماس نے نیوالہ توڑ کر مرجان کے ہوتوں کے جانب کیا لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ بھی نہیں کھایا الماس نے بے بسی سے دلاور اور گل کو دیکھا موڑ سے سکھ سکھ کر رو دی ایسا مت کرو مرجان مت کرو خود کو یوں ختم مر جائے گی تو ایسے تھوڑا تو رحم کر خود پر الماس دی روتے ہوئے کہا لیکن مرجان کے چہرے پر کوئی تازر نہیں آیا اس نے تو کوئی جواب بھی نہیں دیا تب ہی ایک آرمی آفیسر اس گیم میں داخل ہوا اور سب لوگوں پر نظر دوڑانے لگا ان چاروں کو میرے ساتھ بھیجو اس افسر نے مرجان اور اس کے گھر والوں کی جانب اشارہ کر کے کہا سپاہی نے خود کو دیے جانا والا حکم سپاہی نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر سپاہی کے سامنے کیا جنرل شہیر کا آرڈر ہے سپاہی نے اس بات میں سر ہلایا اور الماس کے پاس آیا اما چلیں آپ چاروں کو ازاد کیا جا رہا ہے وہ سپاہی جانتا تھا کہ الماس کو اردو نہیں آتی اس لیے اس نے ہی بات پشتوں میں کہی تھی الماس نے حیرت سے اس سپاہی کی جانب دیکھا ازاد لیکن ہم ازاد ہو کر جائیں گے کہا ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں یہ بات کہتے ہوئے الماس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی یہ کیا کہہ رہی ہیں امان نے سپاہی کے پاس آ کر پوچھا تو سپاہی نے الماس کی بات اسے بتائی انہیں کہو وہ اس ملک کے باشندے ہیں یہ پورا ملک ان کا گھر ہے اور ہم سب ان کا سہارا ہیں ان کے مردوں کی گناہوں کی سزا انہیں نہیں دی جائے گی سپاہی نے امان کی بات الماس کو بتائی تو انہوں نے حیرت سے امان کو دیکھا جو آرمی یونی فارم میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا وہ وہی کیپٹن تھا جو اس دن انہیں ان کے گھر سے لے کر گیا تھا اب چلیں آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے گھر دلاور نے حیرت سے پوچھا تو امان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا الماس نے مرجان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے کیم سے باہر لے جانے لگی دلاور نے گل کا ہاتھ پکڑا جو سہم کر امان کو دیکھتے ہوئے دلاور کے بازو سے چپ کی تھی یہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے امان کے سوال پر دلاور مسکرا دیا یہ آپ سے نہیں آپ کی وردی سے ڈرتا ہے دلاور کی بات پر امان کے ماتیں پر بیل آئے تھے مطلب مطلب اسے فوجیوں سے ڈر لگتا ہے دلاور نے سجید کی سے کہتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لگایا تو امان مسکرا دیا اس نے ایک نظر نیلی آنکھوالی اس گلابی سے گڑیا کو دیکھا امان نے انہیں گاڑے میں بٹھایا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے باہر رکھے تقریباً دس ملے پر بنا وہ گھر بہت خوبصورت سا تھا آئیے امان نے انہیں کہا تو الماز گھبراتے ہوئے مرجان کو لے کر گاڑی سے اتری اور دلاور کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا دلاور نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور گل کا ہاتھ پکڑتا گھر میں داخل ہو گیا گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا اندر سے اتنا بھی زیادہ شاندار تھا سارا گھر سمان سے بھرا پڑا تھا گلو اور دلاور تو حیرت سے آنکھ کھولے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے سر میں لے آیا انہیں جیسا آپ نے کہا تھا امان نے حال میں کھڑے ایک آدمی سے کہا جو اس کی بات یہ بات کہنے پر پلٹا اور مسکرا کر ان کی جانب آیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب کو یہاں آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس آدمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اسے تو وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے پھر وہ ان سے اتنی محبت سے بات کیوں کر رہا تھا کون ہیں آپ اور ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے علماث نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا میرا نام اماد ہے اماد بنگش اور مجھے آپ اپنا بیٹا ہی سمجھیں اماد نے علماث کی آسانی کے لئے یہ بات پشتوں میں کہی تو وہ حیرت سے اس کے جانب دیکھنے لگی لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتی علماث نے حیرت سے پوچھا لیکن میں آپ سب کو جانتا ہوں آپ پریشان مت ہو اماد نے نرمی سے کہا اور مسکرا کر مرجان کو دیکھا جو بدھپنی وہاں کھڑی تھی یہ آپ سب کا گھر ہے آپ یہی رہیں گے اب سے اور آپ کو کسی چیز کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں سب دیکھ لوں گا اماد کی بات پر علماث نے پریشانے سے دلاور کو دیکھا لیکن تم ہمارے لئے اتنا سب کیوں کر رہے ہو علماث کے لہجے میں بہت حیرانی تھی بس یہ سمجھ دیں کسی سے کیا وعدہ نہیں با رہا ہوں اتنا کہہ کر اماد علماث کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ان کے کندے پر رکھا مجھ پر بھروسہ رکھتی اما جی میں بس آپ سب کا خیال رکھنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں علماث نے اماد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی وہ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے بیمار بیٹے اور دو بیٹیوں کو لے کر وہ جاتی بھی کہا کچھ سوچ کر انہوں نے ہاملے سر ہلا دیا تو اماد مسکرہ دیا چلیں آئیں آپ کو آپ کا گھر دکھاتا ہوں اماد نے انہیں ساتھ چلنے کا کہا تو وہ سب اس کے پیچھے چل دئیے گھر میں ٹوٹل چھے کمرے تھے اور سب بھی بہت خوبصورت تھے اماد نے تو سب کے لیے لہدہ لہدہ کمرہ تیار کروایا تھا لیکن الماس کا ارادہ خود دلاور کے ساتھ رہنے کا تھا اور گل اور مرجان کو ایک کمرے میں رکھنا چاہتی تھی ابھی آپ لوگ ارہم کر لیں پھر کھل ہم بزار چلیں گے تاکہ آپ کے کپڑے اور ضرورت کا جو سامان آپ کو چاہیے آپ وہ لے سکیں اماد نے نرمی سے کہا تو الماس نے سر ہلایا اسے دھیروں دعائیں دیں اماد کچھ دیر ہی پوچھا تو الماس مسکرہ دی لیکن انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سوال کا جواب ان کے پاس خود بھی نہیں تھا وہ اس اماد بنگش کو جانتے تو نہیں تھے لیکن فیلحال وہ ان کی مشکل زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آیا تھا